تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے پانچ آدمیوں پانچ کے سوا سب اہلِ ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے مشرک پہلا مشرک دوسرا مشاہن مشان کے سے کہتے ہیں دل میں بغض رکھنے والا تیمہ رکھنے والا تیسرا مصبل ازارہ اپنے پاجام شلوار چادر کو تخنوں سے نیچے تک لے جانے والا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے سستی کی وجہ سے ہے غفلت کی وجہ سے ہے چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت عبقر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر عرب چادر بانتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا اب وہ کم ہو گئے ہمارے تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر بانتے تھے شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن یہ تو پھر آستہ آستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئے تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے پھر اس وعید کا وہ حق دار ہے اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ کتنی شدید سزا دے اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے معفوض ہو تو اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرت تکبر کتنے ہو گئے آپ کن لے والدہ ہی دی ماں باپ کا نافرمان نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا چھوٹی موٹی مونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی یہ نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کہ ان کا سینہ چیر دیا ہو چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو ایک یہ نہیں معفوض پانچوہ مدمن و خمرن مسلسل شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہو ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے معفی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معفی نہیں کرے گا معفی نہ ہونے کا مطلب یہ کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بکشش رک جاتی ہے اگر وہ شرک سے نکل آئے وہ کینہ سے نکل آئے وہ تکبر سے نکل آئے وہ والدین کینہ فرمانی سے نکل آئے شراب چھوڑ دے تو ان کی بھی بکشش رکھ دے جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بکشش ہو جائے گی نہ پندرہ شابان کی ضرورت ہے نہ لیلت القدر کی ضرورت ہے نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا جس لمحے میں کرے گا اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پشلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا دن کا روزہ رات کا قیام زیادہ زیادہ دن قیام سے مراد نوافل ہیں کوئی گھر میں پڑھ لے کوئی مسجد میں پڑھ لے نفل عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے تحجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے مسجد میں ہی پڑھتے تھے سوائے اعتقاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آکے اداف فرماتے تھے اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر وہ بھی غلط ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام کہ رات کھوٹ کے کچھ اللہ کو یاد کر